اے سرزمین ہندوستان تیرے ان جانساروں جانبازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے سلام ہے سلام ہے جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بے مثال تاریخ لکھ دی گواہ ہے آج بھی کارگل کی وہ بلند چوٹیا جن کو تم نے اپنے لہو سے سیچ کر ترنگے کی آن پان اور شان کو روشن کر دیا کارگل کا یہ یدھ بھلے ہی اچھ ادھکاریوں کی وسترد پلاننگ اور رن نیت کے انسار لڑا گیا ہو لیکن اسے جیتنے والے عوصت بیس سے پچیس سال کی عمر کے وہ نوجوان سینے کی تھے جو شیروں کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑے یہ وہ بیٹے تھے جنہیں اپنی ماں کے آتما سمان کی چنتہ اپنی جان سے کہیں سے آجا تھی پورے وشو پٹل پر بھارتی وجہ کا ڈنکہ بجھنے لگا آج ہمارا بھارت وشو میں ایک نئی شکتی بن کے اُبھر رہا ہے کارگل کی یہ وجہ اس نئے بھارت کی نیو کا پتھر ہے کیونکہ اس یدھ میں بہی خون کی ہر ایک بوندھنے ہمارے آج کو سیچائے وہی خون پریڑنا دیتا ہے بڑھو آگے مت رکو پوری شکتی سہت نیربہتہ سے ہر اسمبف پہاڑ اسی طرح جیت لو سینے میں جو بھارت بھومی کے پرتی پریم ہے وہ پھوم پرجوالیت ہو جب سمپورن وشو کے شیر شکھر پر بھارت کا دھوج پھیرائے گا تب میرے دیشواسیوں ہر دن وجہ دیوس کہلائے گا وندے ماترم وندے ماترم